اچھا جی دوستوں تو بلوک نو میں میں موجود ہوں اس وقت اور کافی سارا مال یہاں پر بھی آگئی ہے تھوڑا تھوڑا یعنی کہ بھی خالی ہے یہ بلوک لیکن مال بہت زیادہ آگئی ہے آپ کو آٹھ نمبر بلوک تو فل ملے گا اس وقت نو میں بھی مال آگئی ہے گیارہ میں بھی مال آگئی ہے سات میں بھی مال آگئی ہے اور بھی ایک دو بلوک سن جہاں پر اچھا خاصا مال آ چکا ہے ابھی میرے ساتھ فران بھائی موجود ہیں تو دیکھتے ہیں ان کو کونسا بچڑا کونسا اچھا جی یہ لال والا پسند آیا ہے اور اس کو ابھی کھڑا کر آکے اس کے ریڈ معلوم کرتے ہیں چھوٹے کا بول دیو نا چھوٹے ہاں بالکل چھوٹوں کی فرمائش ہوتی ہے چھوٹے جانوروں کی تو اس لیے آج میں نے چھوٹوں سے ہی شروع کری ہے اور دیکھتے ہیں کہ سودا بنتا ہے کہ نہیں دو ہے داتوں میں داتوں میں دو ہے جی داتوں میں دو ہے لیٹ کیا ہے اس کروڑ دو پچیس دو پچیس میں کیا دے رہے ہیں اپنے ساتھ آرہے ہیں تو کیا یہ یہ گھنی بیچ رہا ہے یا اپنے خود کا بھی کی مرسات لگا لیا ہے ہاں ہاں ساہین دو پچیس تو بہت اوپر کر دیا تم نے تم نے دیکھا یہ ویڈیو کھول ہے تو تم نے مانگ لیا لیٹ اوپر نہیں 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 پھر تم نے کھول دیا تیرا نیز میں دیکھا آنکھیں کیسے ہو رہے ہیں آنکھ بھی نہیں کھولتا ہے تیرا نہیں نہیں وہ کسی اور بچھڑے کا ہوگا ہے ان میں دو پچیس پتا دیا غلطی سے اس کا بھی نیند کا غلوہ زیادہ ہے ہے کھڑپ یہ والا کھڑا کرو کھڑا کرو یہ کافی رہ رہی ہے یا اپنے نہیں ہے اپنا نہیں ہے وہ اچھا ہے پچیسی میں رکھنا ہے یہ ہے ہاں پچیسی پچیسی ہزار صرف پچیسی ہزار تو اور کتنا ہے تو دس لگ دے گا کیا پچیسی بھی جادہ بولے دے گا حرام سے اٹھا لے بھائی اللہ کے ولی لا تیمر بھر بھائی چلو چلو بس پچیسی پچیسی یہ بھی دو ہے داتوں میں جو پیسوں میں کا لے لیں گے اور اس کے کیا مول اس کے اب ذرا دینے والے بتا دینا یار ذرا مناسب اس کے کیا مانگ رہے ہیں دو دینا کتنے کا ہے بولا نو تیری قیمت نہیں لگا تیسے مزدوری کروانی پڑے گی پھر اس کے ساتھ دو لاکھ روپے بھائی اس کے مانگ رہے ہیں جالر میں بھی ہلکا ہے اور نافہ تو ہے ہی نہیں نافہ چپکا بھائی بلکہ کچھ بھی نہیں ہے کے اندر کتنا وزن ہوگا فران بھائی دو ڈائیوانڈ نہیں 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 ڈائیوانڈ سے تو اوپر ہے نہیں نہیں بہت نہیں ہے نہیں ہے تمہارا اندازہ کیا بولتا ہے کتنا ہوگا چار منڈ ہوں کافی ہے ساڑھے چار ہیں اگر نہیں ہوا تو ساڑھے چار منڈ بول رہے ہیں میں بولتا ہوں ڈائیوانڈ سے اوپر کا نہیں سو چھوٹا przeٹا ہوں ڈائیوانڈے کھوہی مجھے نہیں ہے تو پیع اندازہ کھلڑا مجھوڑے، تو دو لاکھ دو دنگا دوں گا سو چھوٹ سے کمken مستحوڑا تو پڑا دے گا تو تو دینерт مگنے سرو اے کامنا سgal نہیں گھما شہر کا بچہ بنجا تیرا کام نہیں ہے گھنے گا تو گھنا بابا ہم کو گھننا اس لیے سے بات کر رہے تو آیا ہے ادھر سے رہی میار خان سے ہاں تم سرائی کی در آکے لوٹنے کے چکر پیٹھا ہوئے رہی میار خان میں کتنے کا لے گیا ہے ہمارا یہ شیکوان میں کتنے کا لے گیا ہے کون یہ سنتالیسزا روپے کا پتھا تو لے گیا ہے یہاں دل کچھ یہ دولاک روپیا کیا ہوں نہیں دیا اچھا یہ سائر پیر کی منڈی سے یہ مال لے گیا ہے سنتالیس پینتالیسزا روپے کا سارا کھڑچہ بھی ڈال دے تمہیں تو فری کے پلاٹ میں بیٹھا ہوئے جا 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 وہ پر سے بولتا ہے کہ دو لاکھ روپیا ہے یہ کتنے کا پلاٹ ہے پچھے ترہ دارے کا پلاٹ ہوگا ہیک لاکھ پچھے ترگا ہے ایک پچھے ترگا ہے ٹینڈ کے ترہے ترہا ہے یہ جانور کتنا ہے تمہارا ہے ایک پچھے ترہالے بھی لارڈ پر بتری ہے بتیس جانور ہے بتیس پہ سارا تم ہوئی اس پہ جبھا رہے گا نہیں سب کی مت اے اوہ پچھوں کرا ہے کہانے اچھا یار باتیں ہو گئی بہت تھوڑی سنجیدہ بات کرتے ہیں ابھی تو اس کے وہ ریڈ بتا دے پیار محبت والے دینے والے ہم نے خریدنا ہے ہم ایسے مزاگ تفریح نہیں کر رہے ہیں چار جانور چاہیے چار جانور چاہیے چار تو اٹھا ہے اوہ بیٹھے اٹھا تو چیک کر مناسب تو یہی لگ رہا ہے بڑا دی رہا ہے اس سے اوپر وزن کے ہے اس سے دو لاکھ اس کے مانگ رہے ہیں نہیں نہیں رنگ میں ابلک میں نہیں اچھا رنگ والا ہے کوئی اس کے علاوہ آگے خالی ہو رہا ہے نا بھی کل اتر ہے مال پرسوں ہاں کل اتر ہے کل اتر ہے یہ بھی دو ہے داتوں میں ہاں کیا ہے اس کے پیسے اس کا مول کیا ہے چینے کا ایک اسی ایک اسی اچھا یہ بھی دو ہے داتوں میں اس کا کیا مول ہے اس کا کیا رکھا ہے تم نے مول اس کا ایک نووے ایک نووے یہ ایک بچھڑا سمجھ میں آرہا ہے مجھے تھوڑا مناسب پرنٹ میں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ دونڈا ہے اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے کیا مانگ رہے ہیں یہ اللہ یار تھکا گیا جانور میں نے غلط کھڑا کر دیا بچھڑا بہت خوبصورت ہے یہ ہلکی ہلکی سی سینگیں ہیں لیکن بہت خوبصورت بچھڑا ہے جو ہم نے ایک اٹھاریس کا سودہ کرایا تھا فران بھائی نے تقریباً ویسا بچھڑا ہے یہ شاید اس سے اوپر ہے ہلکا سا لیکن گلائیوں میں کم ہے سائز میں بڑا ہے لیکن بناوں میں کم ہے یہ بھی ایک اچھا بچھڑا کھڑا ہے اس کے پاس بچھڑا ہے فران بھائی یار یہ دو بچھڑوں کی بات کریں ان دونوں کی ایک اللہ صفحہ دیئے ان کا انہیں ان کا ان دونوں کا بتاو کیا کیا ہے مول ان کا نو لاکھ نو لاکھ لگ اکڑے چھاڑے چار چھاڑے چار کے جی اللہ کے ولی کچھ ایسا مول تو بول کے اگلا بندہ کچھ بولے کوئی بات بات بنے کوئی بات کریں تیرے سے تمہارا کوئی ایسا لگ رہے ہیں بھوکھے کھڑے ہیں صحیح ہے بھوکھے کھڑے ہیں لیکن ایک قد بھی ہے اس کا ایک سائز سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے نا جانور کے قد کارڈ سے کتنا بڑا ہے جوڑا ہے نا جوڑا چار لاکھ کا مانگ رہے ہیں چھاڑے چار لاکھ ایک کے بول ہے نا لاکھ کا جوڑا بول ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوگی ہے اس کا پکا مول کتنا ہوگا کالے والے یہ تو کچھی منڈی تقریباً کلائے گی نا بلوک نمبر نو ہے کوئی ٹینڈ میں میں نہیں کھڑے وے ساڑے چار لاکھ اس کے اور ساڑے چار لاکھ اس کے اس نے بالکل غلطی ریڈ بات آتی ہیں یہ تو آگے تو اس بیوپاری کی ویڈیو بنانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے میرا پیسے کیا کتنا چھلاک روپ ہے اس کے اچھا ایک چیز میں بتا ہوں اس کے چھلاک روپ ہے ڈیوانڈ کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ میں آج گو پرو لے کر آیا ہوں جس سے میں ریکارڈنگ کرتا ہوں اس میں سٹیبلائزیشن بہت اچھی ہے لیکن غلطی ہو گئی کہ میں اپنا کارڈ گھر پر بھول کر آ گیا گو پرو ہوں گا تو اس وجہ سے اس میں ریکارڈنگ آج میں کر نہیں پا رہا ہوں موبائل میں کر رہا ہوں تو اس میں تھوڑی سی شیکی فوٹے جائے گی آج ٹھیک ہے نا گمبل بھی میں لے کر نہیں آئے ہوں چھ لاکھ روپ ہے مانگ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اس کے آخری آخری کیا کرو کہ اس کا بتا دو نا مامو بھائی ہم تین لاکھ روپے دے گا آنا تمہارا کیا ہے چچا کدھر دو گے تم آخری آخری ہاں یہ والا چھ لاکھ والا چھ ازار کام کرو کہ بس بس ساڑھے پانچ کا ساڑھے پانچ لاکھ روپے ساڑھے پانچ لاکھ روپے کہہ رہے ہیں فائنل 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 بہت دور ہے سودا پھر تو بھائی دوسرا بچڑا نکلوایا ہے کیا کرو کیا بنے گا ساڑھے چار لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے داتوں میں دو ہے کیا کرے گا آخری پیشہ کر اس کا پیشہ گھوما بس روگ لو روگ لو رینج پتا ہے آپ کو میری آخری اتنے میں ہوتا ہے تو کر دیں آپ بتا دیں ممت اسی تواری بات پکے گی اچھا کیا بھول رہے ہیں آپ ساڑھے چار لاکھ بہت دور لگ رہا ہے چاچا بہت دوسرا بھول رہا ہے تبتا ہے ساڑھے چار لاکھ مانگ رہے ہیں دو ہے داتوں میں داتوں میں دو ہے بھئی پرپور بچڑا ہے بھئی ماشا اللہ دور رہے ہیں موپے نہیں کر رہا چھے پھول رہا بھول heel ایسا بات کرو کہ اب رب نبی کا چک آنے جی اللہ چاچا اب پاگل کی متھی کھانے ہوں ہم مال کری دیا ہے یا مٹی کھانے ہیں یہ چاریس لاکھ روی گاڑی لے کے در آئے ہیں یہ کیا کھانے ہیں مٹی کھانے ہیں تو کھائے پیو تو ہسی بھی نہیں کھانے آئے ہیں نا مٹی تو کمانے آئے ہیں ہم نے تو قربانی کرنی ہے تو کیا کرنے ہیں پھر بتاؤ چاچا ایک لاکھ روی بولا اب تم صحیح بات کرے گا بسم اللہ کریں بسم اللہ صبح صبح تو ایک بات کریں دو بات کریں ایک بات ہاں نا تو دو لاکھ دس ہزار روپیا بسم اللہ کرو ختم کرو دو لاکھ دس ہزار پہ تو چاچا ایسے ناراض ہو کے چلا گیا کہ پتہ نہیں بیس پچیس ہزار لگا دی ہیں جانور کے چچا ریڈ بھی تو پکے لگائیں تو بھائی اور کتنا لگائے گا یہاں ابھی آپ کو چاڑے چار مانگ رہے ہو تو پانچ لگا دیں ریڈ اس کے زیادہ لگا دیں تو خوش ہو جائے گا پھر لیکن لے گا تو نہیں نا کوئی پھر پانچ کا حجی صاحب یہاں بیٹھنے آئے ہو ابھی اگلے ہفتے کے بعد تو پینی تاریخ ہو جائے گی پھر تئیس دن آخری رہے ہیں گے پھر تمہارا خالی بھاری مال پر داؤ کھلنا ہے دس دن اور پھر کوئی نہیں پوچھے گا اس کو نیم گرے گا انہوں نے کوئی گال نہیں آپ سے کندے کا نہیں آپ سے کندر جائے گا لیکن لگا کے گئے جائے گا جو بڑا مال لے جائے گا یہ تو نہیں کیا لے کے جاؤں گا آپس نہیں خریدار کا بولتے ہیں جو اللہ سے قربانی کرنے والے لے جائیں گے ابھی تم کو کھول دیتا ہے تو زائر پیر کی منڈی شہکوان کی منڈی میں کیا ریٹ ہے اس کا یا تم تو مانگتا ہے اس کا ڈبل کا ڈبل ڈبل کا ڈبل نہیں ہے اس کا کیا ریٹ ہے کیا ریٹ ہے ادھر سے ڈھائی لاک روپے کے خود خرید کر رہا ہے چاچا ڈھائی لاک مطار ہے خرید ہے نہیں نہیں ڈھائی لاک کہہ رہا ہے ہماری خرید ہے پیشے سے ڈھائی لاک کی تو چیز ہے یہ آرام سے بہت بناوں میں بچڑا اب مجھے بتا ہے بہت سارے دوست بولیں گے کہ اتنی منڈیاں گھومتے ہو یہ کوئی ڈھائی لاک والی چیز ہے یہ ایسا تو اتنے کا مل جائے گا اتنے کا مل جائے گا یعنی کم کا مل جائے گا لیکن یہ ڈھائی سے بھی اوپر کی چیز ہے جو حقیقت بات ہے یہ دور کھڑا ہو کہ میں بول لوں بیوپاری تو وہ وہاں کھڑا بس کو نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں لیکن یہ فیل حقیقت جو ہے نا وہ چاچا بسم اللہ ہو گئی ہے یہاں پہ جانور اکاد بکا نہیں بگ گیا اکاد ایک بگ گیا ایک بگ گیا ماشاءاللہ بسم اللہ ہو گئی ہے ایک اتھوے گیا چار اتھوے اس کے پہلا پاویا پنے ان لوگت ہیں چار وہاں آگے بگ گیا ہے ماشاءاللہ بھائی اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں سنجیدہ یہ بچڑا جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے اپنے گھر کے لیے تو فران بھائی کو میں نے بتا دی ہے کہاں تک گنجائش ہے اے ہونے تو ساڑھے چار لاکھ مانگیں اب بات کر کے دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اگر بن جاتا ہے تو صبح صبح فجر میں بسم اللہ ہو جائے گی دیکھو تھوڑا سکہ بھی ہے کوان کے اوپر ہم نے تو بول دیا نا چاچا بول تو آپ نے بھی دیا بول ہم نے بھی دیا ایک ایک بول دونوں کی ہو گئی ہے ہم نے بہت کھاں دور کھڑا نہیں رو تو رح ہمارے چاچا کے رہ جو تو باندھ کے آ رہے ہیں اس کو وہاں پر میں بول دوں ہم لا ہم با ملح Jerusalem بسم اللہ کرو چاچا میں دو پچاس میں سمجھ با رہا ہے بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو اور آسرہ نہیں رو مال کو نکالو بسم اللہ کرو چاچا بسم اللہ کرو ہم نے جو گنجائش چپڑ کے لگا دیا گنجائش چھو تھی دو لاکھ رو بے گی چاچا ہم نے گنجائش رکھی چاچا بچری ہے بچے رہی ہے چاچا ہم نے ابھی ہم چاچا آپ کو بتائیں گے ہم نے ویڈیو میں دو سو دے کروائیں ابھی دو سو دے ہوئے ہیں اب مال دیکھو اللہ دے دیتے ہیں وہ نہیں ہے جسی کے نصیب میں ہے وہ لے گا تیرے نصیب میں وہ ہے تو وہ لے جائے اللہ تعالیٰ اور دے تیرے کو باقی میرا خرید دہی لاکھیں ادھر خرید ہے ایک سوہ مہینہ پہلے سے لیا ہے یہ نہیں ہے میں ابھی ادھر کے اٹھا کر لیا ہے سوہ میں نے گھر پر کھلا کر آیا ہوں اب وہ زیادہ دو ستر کا جو کیا تھا کہ وہ اس سے کتنا بڑا تھا بیس ہزار کے فرق میں وہ بچھڑا کتنا بڑا تھا مہت بھاری سے بچھڑا تھا فل گولائیوں میں تھا ہاں فل گولائیوں میں تھا اس کے تو ہم نے پھر ابھی میرے ابھی ابھی بات آئی زہن میں ہم نے کلر کے پیش دیا ہم نے اس کو کہ آپ کو نقصان نہ ہو چلو پورا دے دو لیکن نقصان کر کے نہیں دو ہم نہیں چاہیں گے کہ نقصان میں دو چاچا ہم نے پتہ کیا کر رہا ہے یہ کرر میں بہت اچھا ہے وہ ڈبا کلر تھا لال اب لگتا ہے وہ لال اب لگتا ہے کتنا بولا آپ نے آخری تین دس بول ہے تین دس ابھی بہت دور ہے ساٹھ ہزار کا فرق ہے غریب ہوتا تو چلو بندہ ہزار دو ہزار تھوڑی دیکھتا ہے سودے کے لیے تین دس کہہ رہے ہیں بھئی آخری اتنے میں تو سمجھ میں مجھے نہیں آرہا اور مطلب ایکسٹر آرڈنری کچھ ایسا نہیں ہے بچڑے میں کہ وہ تین دس یا مطلب اپنی رینج گور اوپر لے کے جائے جائے تو بی ویری آنسٹ میری جو پرائس رینج ہے اس سال میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں سوہ لاکھ ایک تیس ایک چالیس اس طرح کی ہے لیکن جب کوئی بچڑا پسند آ جاتا ہے دل پہ لگ جاتا ہے تو اللہ کرم سے گھر والوں کی طرف سے اجازت ہے کتنی کے جو ہے وہ چلو کوئی بہت ہی اچھی چیز لگ جائے تو شاپ پورا کرنا ہے مسئلہ نہیں ہے کر لیں گے پورا تو بچڑا یہ ہے کہ ناف جالر میں ہے پرنٹ میں اچھا ہے لینٹ وائس لینٹ اس کی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اور مطلب مجھے کوئی اس میں کمی بیشی نظر نہیں آرہی بچڑے میں میں نے بولا چلو ڈھائی تک کھیچ لیتے لیکن ڈھائی لاکھ میں بھی وہ چاچا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک مہینہ پہلے خریدہ ہے ڈھائی کا پر ایک مہینہ خدمت کری ہے تو اب اگر اس کو نقصان ہو رہا تو نقصان تو کروا کے نہیں دیں گے بھئی ایسے تو سودا بنانا بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ ویسے ہی بول رہا ہے یہ جیسے بولتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کو کر لینا چاہیے ڈھائی لاکھ بھی کم پیسے تھوڑی لگائیں بہت اچھے پیسے لگائیں اس کے وزن کا ذرا میں اندازہ معلوم کرتا ہوں یہ فران بھائی کیا وزن میں کیا ہوگا یہ اللہ چھے سے پا رہے ہیں چھے مند سے اوپر ہے اچھے جی فران بھائی کا اندازہ ہے کہ چھے مند سے اوپر ہے یہ باقی ابھی بات چل رہی ہے دیکھتے ہیں اللہ نصیب میں اگر ہوا اللہ نے چاہتا تو یہ مل جائے گا کہیں بھی نہیں جائے گا چلیں جی بچڑا بہت پیارا لگا تھا خوبصورت لگا تھا اگر چھے مند گوشت کی بھی بات کریں اور قربانی کا جانور ہے اور اس کے تیس ہزا روپے مند کے ساتھ سے بھی لگائیں تو ایک لاکھ اسی کا بنتا ہے اور ہم نے اس کے جو ہے وہ دھائی لاکھ روپے لگاتی ہیں اوور دی رینج جا کے رینج اتنی نہیں ہے بٹ چیز کو پسند آنے کی وجہ سے اوور جا کے لگائیں لیکن چاچا کہہ رہے ہیں کہ دھائی میں تو میں نے ایک مہینے پہلے خرید آتا تو لہٰذا میں نہیں دے سکتا تین دس چاچا نے اس کے آخری بولے بلوک نمبر نو میں ہے بھئی یہ مال چار 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 لاکھ اسی ہزار روپے لیوانڈ ہے بلوک نو میں اچھا بار بار میں بلوک کا بتا رہا ہوں آج آپ لوگ کو کیونکہ آپ بہت سے دوست بولتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بلوک وغیرہ بتا دیا کریں تاکہ ہمیں جگہ کا ایڈیا ہو جائے کہ مال کدر کھڑا ہوا ہے چار لاکھ اسی ہزار روپے اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھئی یہ آلے کے کالے آلے کے دو نووے دو نووے یہ بھی دوندہ ہے یہ دو دانت ہے یہ بھی کب آج کال اتر ہے مال کب اتر ہے جی آج بھائی دو لاک نووے ہزار روپے اس کے ڈیمانڈ ہے بھائی چار لاک اسی ہزار اب چل کے بات کرتے ہیں ہزار روپے اسی بیوٹی میں نہیں ہے ایسے بچڑا اچھا ہے دیکھ کے کنڈا ہے نینچے آج ہی اتر ہے نا مال بہت تھکا ہوا ہے چلا نہیں جا رہا ہے یہ لگیا ہے کہ پیٹ ہو جائے آہاں پیٹھیل تھوڑا سا لگ رہا ہے لٹکا ہوا ہے دیسی بچہ ہے چولستانی چار اسی تو بہت ہے کتنے گا ہوا رہے بھائی دو بیس لگاتے ہیں اس وقت دیکھتے ہیں یہ تو بہت ہی دور ہو جائے گی بات لیکن کر کے دیکھتے ہیں جو اس کی ورت ہے مزان کیا ہوگا اس کا سات من پکا سات من پکا گوشت میں سات من بول رہا ہے چلو تو یاد چوبیس ادار من اس کا چلتا ہے آپ تیس ادار من لگا کیا واقع سات من ہوگا یہ گوشت میں ہاں ہوگا ہوگا تو پیسوں میں کتنے گا ہونا چاہیے فران بھائی یہ کتنے مک رہے ہیں چار اسی بھائی دی لے ان کا دو دانت ہے دو دانت ہے چار لائے مرے سے مار کھا گیا نا دوست وہ بھائی کہنا میرا اپنا نہیں ہے سینگ سے کھا گیا ہمار پاس اس کو ہم نے کہا تھا اس کو بناو اگر سینگ بناتا نا تو مانگتے ہی وہ اچھا لگتا ملت گرد بولنا اور اس کی کھلای بلائی سے ہی نہیں ہوئی اس کی کھلای بلائی نہیں کری تھوڑا سا پیٹ وہ ہو رہا ہے نہیں نہیں مطلب کیا ہے وہ بیسے تو صحیح اس کا بناوٹ ہے بناوٹ ہے چینہ پرنٹ ہے باکھی اس کی سنگ سے مار کھایا ہے جانور فیس بیوٹی میں تھوڑا سا وہ ہے فیس بیوٹی اس کی سنگ سے تو کئی خوبصورت ہے بچھڑا اللہ اس کو نظر بچے بچائے ہائٹ میں بھی اچھا ہے کتنے میں چھوٹے گئے یہ پانا کتنے میں ہوگا ہے اب بولو گے تو ہو جائے گا پانا ہیں تو دو بیس میں اچھا لگتا ہے ایم کتنے مو جائے گا بھائی صبح کا ٹائم میں لے جا کسی سا دائی ایک جا کسے سے لے جائے دے 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 صاحب الگ کیسے مانگا کوئی ہے کتنے میں مانگا آپ سے تو اچھے پیسوں میں مانگ لیا نا والا یہ بھی آپ کا ہی ہے ہمارے بنا لے شواب آریف بھائی نے اس کے دو لاک بیس ازار روپے لگا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلگولی بہت ہی نیچے کر کے لگائیں ٹھیک ہے مارکٹ کے ساتھ سے سٹریٹیجی صحیح ہے لیکن چیز تو بہت اوپر کی ہے دو بیس کی چیز تھوڑی ہے آپ لوگ خود دیکھیں ماشاءاللہ بس بیوٹی میں تھوڑا سا مار کھا رہا ہے بچڑا اوورال پرینٹ کو اتنا خاص مزہدار نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بناوں میں بھرپور ہے بچڑا پیچھے سے دیکھیں نا سات مند سے بھی زیادہ ہی لگ رہا ہے مجھے چار جنور بیٹھے ہیں ہمارے پاس چار جنور بیٹھے ہیں ہمارے پاس یہ دو ہمارے کو آخری آخری کتنے میں دینا سے بھائی ہمارے سامر آخری ملے جو گھتا لگائے نا یہ چار میں دے دیں گا صحیح ہے نا فائنل چار کا صحیح ہے لیکن چاچا تو وہ آلہ نہیں دے رہا یہ کتھ دے گا تم نے میں کیا بناوں سے میں بہت تین ماروں گا میں نے کو کتھ دے گا ہوں گا دو پچاس آپ کے یہ دو ہی ہیں ڈائی لگ پران بھائی لال نکرا نکال رہا ہے نہیں نکالنے سے دل نہ آجا گئیں آپ کا یہ بھی دوندہ ہے یہ بھی دوندہ ہے یہ چوگا ہے سائیوال ہے یہ چولستانی ہے چولستانی ہے ہاں چولستانی بریڈ میں نکرا سائیوال ہے چولستانی ہے کڑکڑ ایک منت بہت دے گا چاچا اس کے کیا پیسے ہیں کجھتے بھی ہیں چاچا گھر کے لئے چاچا گھر کے لئے لگا تو رہے ہیں اگر نہیں لگا تو آدھا گھنٹہ اس پر اتنی تکڑی کرتے گیا لال نکرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا مانگ رہے ہو سی دوسرا سے مانگ رہا ہوں چودہ پندرہ تھیری سے دس دس لاکھ دس لاکھ دس لاکھ روپے ڈیواند ہے بھائی ماشاءاللہ لاکھ روپے من مانگ رہے ہو ہیں مانگ رہا ہوں مانگنے ہوئے تھوڑی کوئی روک ہے مانگو دس مند کا جانور لاکھ روپے مند صحیح بات کری آریف بھائی نے خوبصورتی کے اتنے بیسے ماشاءاللہ چار ہے داتوں میں بتا رہے ہیں بزن میں دس مند ہوگا نا تو بول لے آریف بھائی نے تو بولا ہے لاکھ روپے مند مانگ رہیں گے دس مند کا ہے شاید جانور دس مند کی چیزیں گے دنے دس مند کس کو بولتے ہیں دس مند بولنا آسان ہے ہاں کتنا ہوگا پھر یہ چاہ سو کلو آٹھ سو کلو زندہ زندہ میں آٹھ سو کلو زندہ میں ہو سکتا ہے زندہ میں ہوگا سات مند ہے پکا سات مند گوش میں اچھا چاچا چلو کٹنے کا زندہ بدن کر لیتے ہیں اس کو زندہ بدن کر لیتے ہیں کٹ لے دیری مر دی دیکھ لے اس کے بعد پھر کیا ہوگا اگر تیرا تاوا گلت ہوا پھر دعوت پھر میرے پھر کی مسئل نہ پڑے پانچ ہزار روپیا پانچ ہزار نہیں میری حیثیت اتنے بھی ہے پانچ ہزار روپیا لگا سکتا ہے زندہ یہ ہے بھائی فران بھائی نے وہ لگا رہے ہیں بیپاری سے شرط کہ سات مند سے اوپر نہیں ہیں بیپاری بھائی کہہ رہے ہیں اگر اوپر نہیں ہوا تو پانچ ہزار روپیا دوں گا پانچ ہزار نہیں پھر میرے کیمت میں دے گا چیلنج دس لاکھ روپیا تیرے کو دے رہا ہوں ابیٹ لے لے چیلنج دس لاکھ کا اگر نہیں ہوا تو پھر تیرے کو میری کیمت سے دینا پڑے گا شیر کا بچا بن جانا میری اوقات اتنی ہے نا میں نے جتنی اوقات اتنی بولا پھر کیمت نہیں مانگو نا فران بھائی چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ اگر سات مند سے اوپر ہوا تو دس لاکھ روپے میں میں خریداری کرتا ہوں اس کی چیلنج اگر نیچے ہوا تو پھر میرے ریٹوں میں دینا ہوگا بیپاری بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف پانچ ہزار روپے کی شرط لگائیں گا بہرحال یہ تو تفریح چل لئی ہے شرط نہیں لگانی چاہیے شرن جائز نہیں ہے شرط لگانا